موسیقی امریکہ اور ویسٹرن پالیسی میکرز کے طرز حکومت سے اختلاف اپنی جگہ لیکن ان ملکوں کی جو عام جنتہ ہے کومن لوگ ہیں آپ کے اور میرے جیسے ان کے بارے میں شروع سے لے کر میں بروڈر ویو میں آپ کو کہتا چلا رہا ہوں کہ جنرلی دیا ویری نائس پیوپل اور میری یہ سوچ ان کے بارے میں اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ میڈلیسٹ کے اندر بہت سارے ویسٹرن اور امریکن لوگوں سے ملنے کا اور ان کے ساتھ گپ شپ کرنے کا موقع ملا تو یہ بات میں نے محسوس کی کہ یہاں پر جنگوں کے حوالے کوئی زیادہ ایکسپٹنس نہیں ہے عام جنتہ کے اندر مطلب حکومتوں میں جو لوگ بیٹھ ہوئے ہوتے ہیں ان کی تو پیریورٹیز الگ ہوتی ہیں وہ تو الگ نظریے سے دنیا کو دیکھتے ہیں لیکن عام لوگ وہاں کے جو ہیں ان سوسائٹیز کے اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ چاہے عراق کی جنگ ہو چاہے یوکرائن کی جنگ ہو چاہے یہ جو حالیہ جنگ غزہ کے اندر چھڑ گئی ہے آپ کو بڑے بڑے مظاہرے نظر آتے ہیں جنگوں کے خلاف ان ملکوں کے اندر غزہ کے بارے میں تو بہت بڑے مظاہرے نظر آئے شاید یورپ اور امریکہ کی ریسنٹ ہسٹری میں اتنے بڑے مظاہرے ہمیں نظر نہیں آئے اور اس کے اندر آپ کو سب کمیونٹیز کی لوگ نظر آتے تھے اس میں کرسچنز بھی ہوا کرتے تھے اس میں مسلمان بھی تھے اس کے اندر جویش برادری ایون ان کے لوگ بھی وہاں پر ہوتے تھے تو یہ انٹی وار مومنٹس ایکچلی کہلائی جاتی ہیں یورپ کے اندر اور ایک زمانے میں بڑی پاورفل تھیں بیچ میں تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو گئی تھی لیکن اب غزہ کی جنگ کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ دوبارہ ان کے اندر ایک جان پڑ گئی ہے ایک ایسا ہی بہت بڑا واقعہ پچھلے چوبیس سٹالیس گھنٹوں کے اندر دنیا نے دیکھا اور ایک بار پھر سے امریکنز نے یہ ثابت کیا ہے وہاں کی عام جنتہ نے کہ they are not in favor of any war بلکہ they are peace loving nation امریکہ کی ائر فورس کا ایک بندہ اس نے ایک ایسا کام کر دیا ہے غزہ وار کے مخالفت میں یا غزہ وار کے خلاف پروٹسٹ میں جو کہ شاید آپ کو کسی مسلمان ملک کے اندر بھی نظر نہیں آیا ہوگا اس طرح کا پروٹسٹ اس نے کیا کیا کہ امریکہ کے اندر واشنگٹن ڈی سی میں جو ازریلی ایمبیسی تھی اس کے سامنے گیا اس کے سامنے جا کر اس نے جنگوں کے خلاف نعرے مارے اور فری پیلیسٹین یعنی پیلیسٹین کو آزاد کرو اس طرح کے نعرے مارے اور احتجاج میں اس نے خود کو آگ لگا دی آگ لگا دی خود کو اس نے اس کو فوری طور پر ہاسپٹل لے جایا گیا لیکن وہ بچ نہیں سکا اور اس کی جان چلی گئی لیکن مرتے مرتے بھی اس کی آخری الفاظ یہی تھے کہ دنیا میں آپ آمن قائم کریں جنگوں کو چھوڑ دیں سکائی نیوز نے ریپورٹ کیا ہے کہ یہ کوئی مسلمان شخص نہیں تھا صرف انسانیت تھی اس کے اندر اس نے دیکھا کہ انتیس ہزار سے زیادہ انسان مارے گئے ہیں اور یہاں پر پھر بھی قتل و غارت روکنے کے حوالے سے اتنی ارجنسی نظر نہیں آ رہی تو ایکسٹریم اس نے اسٹیپ لیا ہے پروٹسٹ کا اور اس میں اس کی جان چلی گئی ہے پچیس سال اس کی عمر تھی ٹیکسس سے اس کا تعلق تھا اور اس بندے کا نام تھا ایرون بوشنیل کافی زیادہ کرٹیکلی انجیرڈ ہو گیا تھا لیکن یہ بچ نہیں سکا تو یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا اس شخص کو کہ امریکہ کے اندر کوئی ایسا بندہ تھا جس نے جنگوں کے خلاف اتنا سیوئر قسم کا اتجاج کیا بہرحال جی نیتن یاو سرکار جو ہیں ان کے کانوں پہ جون تک نہیں رہیں گی اور انہوں نے کہا ہے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم دورہ فاکر اندر گھسیں گے اور فضول بندل قسم کے پلانز جو ہیں وہ امریکنز کے سامنے شیئر کر رہے ہیں بائیڈن ایڈمنیسٹریشن کے ساتھ کہ دیکھئے یہ ہمارے پلان ہے تو اس طرح سے سیویلینز کو ہم نکالیں گے باہر تو یہ کریں گے تو وہ کردھر سے شیٹ اپ کالز آ رہے ہیں بار بار کے گھسنا مت وہاں پہ کیونکہ رفا کے اندر تو اس وقت بہت کنجسٹیڈ آبادی ہے ساری کی ساری غزہ کی پاپولیشن آبیو سمجھیں کہ وہاں پر پہنچی ہوئی ہے نورت والے بھی تو ساؤت والے بھی آخری آخری کنارہ تو وہاں سے امریکہ سے گو اہیڈ نہیں مل رہا اور نہ ہی کسی اور ملک سے گو اہیڈ مل رہا ہے بلکہ عالمی برادری کا موڈ آپ دیکھئے چائنہ جسی پاور نے کھل کے کہہ دیا اسی جے کے اندر کہ فلسطینیوں کو آرمڈ ریزسٹنس کا حق حاصل ہے کتنی بڑی بات اس نے کی ہے البتہ ایک بری خبر یہ ہے نیتان یاؤ کے لیے کیونکہ دیکھیں نیتان یاؤ کی مجبوری ہے کہ یہ جنگ چلے نیتان یاؤ کے لیے مجبوری ہے اس کی کہ یہ جنگ چلے بھی اور بڑھے بھی کیونکہ اس کا پرسنل انٹریسٹ ہے اس کے اندر اس کا نیتان یاؤ کا خود کا پرسنل انٹریسٹ اس کا یہ ہے کہ اگر جنگ بندی ہوگی تو اس کے اوپر یہ جوڈیشل آور ہال کے کیسز چل رہے ہیں جو اس نے وہاں کی جوڈی شہری کو اس نے دھپڑ دوس کرنے کی کوشش کی اور پھر یہ کیسز چلنے والے ہیں جینوسائیڈ کے اور کرائیمز اگنسٹ ہیومینیڈی کی یہ سارا ملبہ اس کی اوپر آکے گرے گا 29000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے تو یہ ایسا ہی تو مطلب نہیں جائے گا نا انڈر دا کارپٹ کچھ نہ کچھ اس میں سے نکلے گا اور وہ سارا ملبہ اس کی اوپر آئے گا کیونکہ ہی وہز ہیڈ آف دا سٹیٹ اب ایسے میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ قطر میں حماس کے جو چیف ہیں پولٹیکل چیف اسماعیل حانیہ اس کی ملاقات قطر کے ٹاپ آفیشلز کے ساتھ ہوئی ہے لیکن وہاں پہ مساد والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان اور حماس کے درمیان قطر والے میڈییشن میں تو آپ کو پتا ہے وہ ایکسپرٹس ہیں یہ جو افغانستان کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کتنا کمپلیکیٹڈ میٹر تھا قطر نے ریزولف کروا ہے فیسیلیٹیٹر وہ تھے قطری تو نیگوسییشنز سکلز ان کی بڑی شارپ ہیں قطر کی بڑی زبردست قسم کی ان کی لیڈرشپ ہے اس حوالے سے کنفلیکٹ ریزولف کرنے کے حوالے سے وہ مافٹر ہیں بالکل انہوں نے جناب یہاں پہ حماس والے بھی ہیں ادھر تو کہیں کہیں امریکنز بھی ہیں ادھر اور یہاں پر مساد والے بھی ہیں اور معاملات کافی آگے چلے جا چکے ہیں آہوستیج ڈیل کے حوالے سے بھی اور فلسطینی ریاست کی خوشبو آ رہی ہے کچھ واقعات ایسے ہوئے پچھلے چوبیس سٹالیس گھنٹوں میں جس کو میں کہوں گا کہ یہ پہلی اینٹ ہے جو کہ فلسطینی ریاست کی پہلی نیم جوتی ہے پہلی اینٹ وہ غالبا رکھ دی گئی ہے کچھ ایسے واقعات بڑے واقعات ہوئے ہیں جس کو دیکھ کر محسوس یہی ہو رہا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں معاملات دے ہو چکے ہیں فلسطینی ریاست بنانے کے حوالے سے رائٹرز نے خبر لگائی ہے کہ ایسرائیلیز حماس ان قطر فور پرونگزیمیٹی ٹانکس آن سیس فائر اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایسرائیلی افیشلز ہیڈا آن منڈے تو قطر ویر دی رولنگ امیر سپریٹلی میت دی چیف آف ہماس سیزی اینیمیز ان دی غزہ وار کلوزڈ ان آن آن سیس فائر آن ہسٹیج ڈیل نیتانیہو کہہ رہا ہے کہ میں رفع میں گھسوں گا تو وہاں پر بھی کاروئی کروں گا لیکن امریکانز کہہ رہے ہیں کہ اب تو جو ڈیل ہے وہ اب زیادہ دور نہیں ہے اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا ایک بڑا واقعہ ہوا ہے جس کو دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پہلی ایٹ ہے فلسطینی ریاست کے حوالے سے اور وہ بڑا واقعہ یہ ہوا ہے کہ فلسطینین آتھارٹی جو کہ آسلو اکارڈز کے بعد بنی تھی نینٹین نینٹی تری میں آسلو اکارڈز ہوئے تھے جس کے بارے میں بروڈر یو میں بات کرتا رہا ہوں آسلو اکارڈز کے تحت فلسطین کی ریاست بنی تھی پانچ سال کے اندر اندر یعنی کہ نینٹین نینٹی ایٹھ تک اس کو بن جانا چاہیے تھا اور ویسٹ وینگ کو تین ایسوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا ایریا اے بی سی اے اور بی کے اوپر ازرائیل کی حکومت تھی تھوڑا بہت اس میں حصہ فلسطینی آثورٹی کا بھی تھا اور سی ایریا جو تھا وہ ٹوٹل ہی فلسطینی آثورٹی کے کنٹرول میں تھا لیکن وہاں پر فلسطینی ریاست بننا تو خاک جو ایریا اے اور بی ازرائیلیوں کے پاس چلے گئے تھے وہاں پر بھی یعودی بستیاں بن گئی تو انہوں نے یہ فائدہ اٹھایا آسلو اکارڈز کا تو نینٹین نینٹی تری میں آسلو اکارڈز ہوئے تھے اور نینٹین نینٹی فور میں پلسطینی آثورٹی بنی تھی اب کل یہ ہوا ہے کہ فلسطینی آثورٹی ختم ہو گئی ہے ختم شد وہ ختم ہو گئی ہے پریکٹیکلی اس وقت فلسطینی آثورٹی نہیں ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو پھر ایک عجبسا معاملہ ہے تو اس میں فلسطینی ریاست کہاں سے نظر آ رہی ہے کیونکہ فلسطینی آثورٹی کے جو پرائم نیسٹر تھے انہوں نے نہ صرف اپنا ریڈیگنیشن دیا بلکہ اپنی ساری کی ساری کیابنٹ تمام منسٹرز کا انہوں نے ریڈیگنیشن دیا ہے اور جو اس میں سبب انہوں نے لکھا ہے یا یوں سمجھے کہ جو انہوں نے قوم سے خطاب کیا ہے فلسطینی قوم سے تو اس میں خوشبو محسوس ہو رہی ہے فلسطینی ریاست کی وہ جو بات کر رہے ہیں اس کو اگر آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں تو یوں لگ رہا ہے کہ معاملات فلسطینی ریاست کی جانے بھی جا رہے ہیں نیتن یاو کچھ بھی بولے لیکن شاید بے گراؤنڈ میں چیزیں ادھر ہی جا رہی ہیں اب انہوں نے کیا باتیں کی ہیں اس کے لیے میں آپ کو ذرا کریڈبل ریفرنس دکھا دوں تاکہ ساتھ ساتھ بتاتا چلوں آپ کو ان کے سٹیٹمنٹس بھی دکھاؤں اور اس پر اپنا انیلائیسز بھی دوں ٹائم ایک بڑا نیوز آؤٹلیٹ ہے اس کی یہ سٹوری دیکھ لیے کہ نئی حکومت بن رہی ہے فلسطین کی نئی حکومت یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اب کیا فرق ہے پرانی حکومت اور نئی حکومت میں اس میں ہی تھوڑی زیر میں آتا ہوں لیکن ذرا یہ حصہ دیکھ لیجئے ان کے جو پرائم منسٹر نے فلسطینی آثورٹی کے اس نے ریزائن کرتے ہو کہا کہ چابہ ایچی دیزائی کہ کنی چیز نے دیکھ سے چیز دیکھا چیز زیر کا ایچی حسنی تایی چیز ہیسی دیکھا اور یرخی ایچی کی تایی و جمع ، جارتی اور دیکھا اور گزہ ژی ڭ ٱ ایگزہ کیکتی جائے چیز نائیہ ایس قرعب کہ ٹ�ادی ایچی ایچی چیز چیز تایسے گوڑمانمولی چیز اوڑمانمولی اس وقت تو سپلٹ تھا نا غزہ میں حماس کی حکومت ویسٹ بینک میں محمود عباس والوں کی حکومت فلسطینی آثارٹی کی حکومت لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریزائن کر رہے ہیں تاکہ ایک یونٹی گورمنٹ بنے جس میں ہم سب ایک حکومت ایک قوم ہے ایک زمین ہے ایک حکومت ہماری فلسطینیوں کی ایک حکومت اپنی ہی زمین کے اوپر تو خاکہ آپ کو نظر آرہا یا نہیں آرہا ایک زمین ایک قوم ایک حکومت ایسا تو پروپر سٹیٹ کی اندر ہی ہوتا ہے نا وہاں پر ہی ایسا ہوتا ہے نا ایک حکومت ہوتی ہے قوم ہوتی ہے تو انہوں نے ریزائن دے دیا ہے اور یہ نینٹی نینٹی فور کے بعد اب یوں سمجھے پہلی مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ یہ حکومت انہوں نے گرا دیئے بیچ میں ویسے ویسٹ بینک کے اندر تھوڑے عرصے کے لیے ہماس کی حکومت آ گئی تھی وہاں ویسٹ بینک کے اندر لیکن پھر وہ چلی گئی تھی تو اس کے بعد سے لے کر یہ حکومت میں تھے لیکن اب انہوں نے ریزائن دیا ہے تاکہ ایک ایسی حکومت آیا چونکہ غزہ کے اندر بھی ہو ویسٹ بینک کے اندر بھی اور فلسطینی علاقوں کے اندر ہو ناؤ یہ جو نئی حکومت ہوگی اس کے اندر بیسیکلی ٹیکنو کریٹس ہوں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماس کے لوگ ہوں گے اس پہ میں ذرا آپ کو ممکنہ فلسطینی آفیشل کے الفاظ انہوں نے یوں کوٹ کیے ہوئے ہیں کہ the international community have made it very clear that they will not engage in any kind of high level diplomacy with ہماس مصطفیٰ so the idea of having them involved in any kind of government is just not even a workable proposition right now لیکن اس کے بعد کی ذرا آپ کی سٹوری دیکھئے کہ however مصطفیٰ adds that there is an expectation that former hamas civil servants in ghazha will invariably be involved in the day-to-day governance of the strip on the condition that those individuals have no involvement in hamas's military wing یعنی حماس کے جو لوگ ہیں وہ day-to-day جو وہاں کی حکومت ہوگی اس کے کام میں ان کے civil servants involved ہوں گے تو اگر ریاست بن جاتی ہے تو پھر حماس کے military wing کا تو کوئی کام ہے سچ ہوگا بھی نہیں لہٰذا ان کی بھی ایک طرح سے حماس والوں کی بھی inclusion آپ کو اگلے set up میں ان کے civil servants جو ہے جو officers جو محکمے run کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو اس میں بھی involved ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں along with other fractions اور 29 تاریک کو سارے کے سارے موسکو کے اندر جمع ہو رہے ہیں الفتح والے بھی اسلامی جہاد والے بھی وہ important meeting ہے اس پہ نظر رکھئے گا پیوٹنگ نے ساروں کو ایک table پہ بٹھایا ہوا ہے حماس بھی ہوگا اس میں سارے ہوں گے تو وہاں پر بھی سارے فلسطینی جو گروپ سے کٹھے ہوں گے اور یہاں پر بھی resignation آگیا ہے فلسطینی authority کا اور اگلا جو مرحلہ ہوگا وہ unity government ہونی ہے جس میں سارے فلسطینیوں کی نمہندگی ہوگی تو ایک خاکہ نظر آ رہا ہے اسیس فائر کے ساتھ ساتھ مستقبل کی فلسطینی ریاست کے حوالے سے رمضان سے پہلے کا جو time ہے وہ بڑا crucial ہے بڑا important ڈیس حوالے سے اور دعا کی جا سکتی ہے کہ رمضان جو کہ رحمت اور برکتوں کا مہینہ مانا جاتا ہے مسلم برادری کے اندر اس سے پہلے پہلے یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچے موسیقی